مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کے بعد جس طرح سے ان کے تین اور ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد آج رات آج دیر رات اتر پردیش کی پولیس نے ایک اور گرفتاری ڈالی ہے اتر پردیش پولیس کی ایٹی ایس نے پریس نوٹ جاری کر کے یہ جانکاری دی ہے میڈیا کو کہ ایک ویکتی جس کو مہاراست سے بلائے گیا تھا پوچھتاج کے لیے اتر پردیش کی ایٹی ایس نے اس سے پوچھتاج کے بعد اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے گرفتار ہونے والے شخص کا نام دھیرج جگتپال اور عرف دھیرج دیشمک بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی جس طرح سے عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا 21 جون کو 21 جون کو عمر گوتم صاحب اور ان کے ساتھ یہ مفتی جہانگیر کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد اب تک اس پورے کیس میں کیونکہ ابھی جو مولانا کی گرفتاری ہوئی ہے مولانا کو بھی اسی کیس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اور اتر پردیش پولیس نے آج پورا آکڑا پریس نوٹ میں جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تک توٹل چودہ لوگوں کو دھرمان ترن کے معاملے میں گرفتار کیا جا چکا ہے یعنی توٹل ابھی تک چودہ لوگ پولیس کی گرفت میں ہیں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کچھ کو پولیس کا سٹڈی میں رکھا گیا ہے ابھی جس طرح سے مولانا کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے تین اور ساتھی سب کو پولیس کا سٹڈی میں رکھا گیا ہے اور اس کے بعد باقی جو لوگ ہیں عمر گوتم صاحب کے ساتھ مفتی جہانگیر اور اس کے زلاوہ اور بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں سب کو نیائی خراست میں بھیج دیا گیا ہے یعنی وہ اب سب جیل کے اندر ہیں اس کے علاوہ تین اور لوگوں کو گرفتار کیا تھا اسی سمبند میں یہ ایک گرفتاری آئی ہے عمر گوتم کے قسمیں جس میں پرساد کامولے عرف آدم کوسر آلم اور ارسلان عرفو بھوبریا بنڈو یہ تین لوگ گرفتار کیے تھے ان سے پوچھتاج کی گئی اور اس کے بعد یہ نام سامنے آیا دھیرچ کا اور اس کے بعد دھیرچ کو پوچھتاج کیلئے بلائے گیا اتہ پردیش کی ایٹی ایس کے ذریعے اور اس کے بعد دھیرچ کو بھی دیر رات گرفتار کر لیا گیا ہے اس پورے معاملے میں جس طرح سے عمر گوتم کے بعد لگاتار گرفتاریاں آ رہی ہیں اور جس طرح سے پریس نوٹ جاری کیا جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جان چل رہی ہے اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں تو یعنی یہ سلسلہ الکشن تک چھٹنے والا ہے جس طرح سے اس پورے معاملے میں بار بار سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ پولیس اس معاملے کو جان بوچ کر کے طول دے رہی ہے بار بار گرفتاریاں کر رہی ہے انوسینٹ لوگوں کو پھسا رہی ہے کیونکہ دھنمان ترن کوئی زبردستی کراہی نہیں سکتا نہ پیسو کے لالچ میں نہ اور کسی طرح سے جس طرح کے یہ آروپ لگائے جا رہے ہیں حالکہ یہ کوٹ میں نہیں ٹک پائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں بی جی پی کا یوگر جتنات کا جو مقصد ہے الیکشن کی نئیہ پار لگانا اس میں وہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے ای ٹی ایس کے عالی ادھکاریوں نے جو یہ گرفتاری ہوئی ہے دھیرچ کی اس کو لے کر کئی چونکانے والے خلاصہ کیے ہیں آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں پرشاند کمار نے بتایا کہ دھیرچ دھرمانترن کی گتی ویدیوں کو سنچالت کرنے کے لیے ابیوکت دھیرچ نے تین الگ الگ وارٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے تھے یہ گروپ ریوٹ ریہاب اور دعویٰ کے نام سے بنائے گئے تھے جن کے مادیم سے دھارمک دربھاونائیں پھیلانا ویبین پرکار کے پرلوبن دے کر لوگوں کو اسلام میں آنے کے لیے پریریت کرنے کا کارے کرتا تھا پرشاند کمار نے بتایا کہ دھیرچ پروہ میں گرفتار عمر گوتم اور کلیم صدقی کے دیش ویابی نیٹورک کا سکریے صدد سے ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھیرچ لوگوں کی سہایتہ کرنے کے بہانے انہیں لالچ یا ڈر دکھا کر دھرمانترن کراتا تھا دھیرچ پروہ میں گرفتار پرکاش کامرے کے ساتھ مل کر دھرمانترن کرنے والوں کے عوید دستابیز بنانے میں بھی مدد کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی تتھے پرکاش میں آئے ہیں کہ دھیرچ نے نوکری دلانے کا جھانسہ دے کر بھی لوگوں کا دھرمانترن کر آیا ہے دھیرچ کو شنیوار کو نیائرلے میں پیش کیا جائے گا یعنی آج دھیرچ کو کوٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد پولیس اس کی بھی کسٹڈی لینے کی کوشش کرے گی اور اس کے بعد اس میں اور بھی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں جس طرح سے ابھی تک چودہ کا آنکڑا پہنچا ہے ڈاکٹر عمر گوتم سے لے کر کے مولانا کلیم مولانا کلیم کے بعد ان کے تین ساتھی جو مدرسہ فولت کا جو مدرسہ ہے اس کا ذمہ داران تھے اس کو چلاتے تھے دیکھ ریک کرتے تھے اور اب یہ دھیرچ کی گرفتاری دھیرچ سے پہلے تین اور ساتھی اس کے گرفتار ہوئے تھے مہاراست کے ہی اور اس سلسلے میں جس طرح کے یہ آروپ لگائے گئے ہیں کہ لالچ دے کر نوکری کا جھانسہ دے کر پرلوبن دے کر پیسہ دے کر اس طرح کے جو آروپ لگائے گئے ہیں یہ سراسر اس کو لے کر بار بار مسلم علماء اور مسلم تنظیموں جو چلانے والے ہیں وہ بھی بار بار کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں قانون کے جانکار تو وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کسی کا بھی دھرم پریورتن نہیں کرایا جا سکتا اور اگر زبردستی کسی کا دھرم پریورتن کرایا جا سکتا ہے تو آج جس طرح کے دیش کا محول ہے جس طرح کے حالات ہیں ایسے میں سب سے زیادہ رسس اس طرح کا کارنے کر سکتا ہے کیونکہ دھرم ایک وشواس ہے دھرم دل سے ہوتا ہے دھرم کو لے کر آپ کے دل میں جب تک اس کی محبت نہ ہو چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو تو آپ نہیں اپنا سکتے اور اسلام اپنانے والے لوگ دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسلام کو پڑھتے ہیں یا مسلمانوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کا صلوق مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا بھائی تیج پال کا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ مولانا کلیم صدیقی سے پہلی بار ملے تو ان کو ان کی ایک بات بہت پسند آئی بھائی تیج پال دلید ہیں ان کو پانی پیش کیا گیا اور جب بھائی تیج پال نے آدھا گلاس پانی پی کر کے ٹیبل پر اپنا گلاس رکھ دیا تو مولانا کلیم صدیقی نے اس گلاس کو اٹھایا اور وہ پانی پی لیا اس بات کو لے کر انہوں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے لوگوں سے میں نے ملاقات کی ہے کبھی ایسا واقعہ میرے سامنے پیش نہیں آیا تو اسلام ظاہر سی بات ہے اسی طرح سے بھیلا ہے کوئی تلوار کے بل پر یا لالج دے کر کے اس طرح کی چیزیں یہ سبسرہ سر بے بنیاد ہیں اس کے ساتھ یہ جہاں تک قارون کا سوال ہے جب آپ قارون کے جانکاروں سے بات کرتے ہیں تو اسلام کیا کوئی بھی دھرم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چاہے وہ اسلام دھرم ہو یا ہندو دھرم ہو یا جین دھرم ہو یا کرسچیانیٹی ہو یا سکھ مت ہو یہ سارے دھرموں کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے ہندوستان کا شہری ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہندو دھرم اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی قانون میں پرامدھان ہے کہ وہ نہیں اپنا سکتا یا اور کوئی کسی دھرم کا کسی دھرم کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہمارے قانون نے دی ہے جس طرح سے شادی کی اجازت کسی بھی دھرم میں کی جا سکتی ہے اسی طرح سے ہمارا قانون ہمارا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ دیش کا ناغرک کوئی بھی دھرم اپنا سکتا ہے تو زائد سی بات ہے جس طرح کی یہ کہانیاں یو پی ایٹی ایس بنا رہی ہیں اور لگتار گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں پتہ پردیش کی ایٹی ایس کے اوپر کئی سوالات کھڑے کرتا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سپسکر کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اگر آپ ہمارا ویڈیو یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنے والے